دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیکھیں تلنگارہ زلہ نظام آباد کے آرمور شہر میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے ہندو لڑکا نابالک مسلم لڑکی کو دیکھر فرار ہو گیا ہے کل پندرہ مائی کو جنرل سیکرنڈی جمعیت علماء علام رسول قاسمی زلہ نظام آباد کی اتطلاع کے مطابق حافظ لئی خان صدر جمعیت علماء زلہ نظام آباد کی قیادت میں جمعیت علماء آرمور کے ایک وفت کے ہمراہ متاثرہ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایڈیشنل ڈی سی پی سے ملاقات کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی گئی کہ گزشتہ سولہ اپیل کو آرمور شہر میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ہندو لڑکا نابالک مسلم لڑکی کو زبرستی بھگا کر لے گیا اس سلسلے میں متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درس کیا گیا لیکن پولیس ایک ماہ سے صرف ٹال مطول کر رہی تھی اور لڑکی کو تلاش کرنے میں اور خطاکار کو پکڑنے میں اب تک ناکام تھی کیونانچہ متاثرہ لڑکی کے گھر والے جمعیت علمہ آرمور کے صدر حافظ ابراہیم کے ہمراہ حافظ لعیق خان جلہ صدر جمعیت علمہ سے رجوع ہوئے اور حافظ لعیق خان اورہ حرکت میں آئے ایڈیشنل ڈی سی پی سے ملاقات کی اور لڑکی کو تلاش کرنے اور خطاکار نوجوان کے خلاف سخت سے سخت کارائی کرنے کا مطالبہ کیا جس پر ایڈیشنل ڈی سی پی نے بھرپور یقین دلائے کہ جلد جلد لڑکی کو تلاش کیا جائے گا اور خطاکار کو پکڑ کر قانونی کارائی کی جائے گی اس وفد میں حافظ ابراہیم حافظ ازغر حافظ فیاض حافظ عبدالحکیم مفتی ابراہیم خان اور آرمور کے دگرز میداران موجود تھے دوستو ہم آپ سبھی والدین اور سرپرستوں سے یہ مودیوانہ اپل کرتے ہیں اپنی بہن بیڈیو کی حفاظت کیجئے ان پر نگرانی رکھئے وہ قصے ملتی ہیں کون ان کے دوستیں وہ کہاں جاتی ہیں اور ان کو ہجاب میں رکھئے اپنی عزت و عبر کی حفاظت خود کیجئے جمعیت کے وفد میں کیا جانگاری تھی دیکھئے یہ ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آرمور شہر سے ایک سنانامی نابالغ لڑکی جس کو ایک نریش اور اس کا عرف نام منوچ پاور ہے لے کر جو فرار ہو گیا ایک مہینہ ہو گیا پولیس میں ان کے ذمہ در کے سرپرست احباب نے درخواست دی اور کوئی کاروائی نہ ہونے پر کل شام میں وہاں کے ذمہ دار لڑکی کے والدین اور جتنے سرپرست احباب ہے حافظ ابراہیم صاحب صدر جمعیت علمہ آرمور سے رجوع ہوئے اور حافظ ابراہیم صاحب پوری تفصیل ہمارے علم میں لانے کے بعد زلہ جمعیت علمہ کی جانب سے آج کمشنرہ پولیس نظام آباد کو تحرینی درخواست دی گئی اور اس کے پر کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اس پر علاقے کی سی ای صاحب اور آرمور کے سی پی صاحب سے فون پر زل انتظامیہ نے گفتگو کرتے ہوئے ہم کو یہ تحقن دیا کہ اب بوراں شام تک ایک گاڑی لے کر وہ روانہ ہوں گے اور جل از جل لڑکی کو دھون کر لائیں گے اور جو لڑکا لے کر گیا ہے کیونکہ لڑکی نابالی ہے اس لئے اس لڑکے کے اوپر کڑی کاروائی کرنے کا ہم کو تحقن دیا ہے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ اس میں یہی تھا کہ کئی دن سے ایک مہینے سے لڑکی لا پتا ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کے سرپرست احباب ہم سے رجوع ہوئے آج ہم الحمدللہ سی پی صاحب سے اڈیشنل سی پی صاحب سے ملاقات کیے اور اس کے درخواست دیئے اور امید ہے کہ بہت جل لڑکی کو یہ لوگ تلاش کر کے لائیں گے شاہد